جو یارویں شریف وہ مناتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا اب یہ بجا آئے گا نا بھلو نہ منانے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شہ کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے سلام علیکم حبیبی تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل صحت و سلامت ہوں گے ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو ارہا نہیں یار پادریوں کی میرا مطلب قادریوں کی گالیاں اور مسلمانوں کی تعلیہیں مل جاتی ہیں میں اسی میں خوش ہوں سببس بیٹا بات پڑی ہو تو آج ہم سنیں گے پادریوں کی میرا مطلب قادریوں کی کہانیاں ان کے قصے تو شروعات کرتے ہیں سیدوں کا کتا ہوں آرہا نہیں نہیں آج الیاس قادری سے نہیں آج ہم سنیں گے امیدالپادری کی کہانیاں کیا ہے کہ اس کی کہانیاں میں نے آپ کو کم ہی دکھائی ہے تو سنتے ہیں پہلے کہانی شریف گوسے پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا ایسا کب کہتا ہے میں کسی کی طرح نہیں ہوں کوئی میری طرح نہیں ہے اونچی اللہ نے فرمایا اچھا فرماتے ہیں میں اللہ کے لازوں میں سے ایک لاز ہوں ہاں میں اللہ کے لازوں میں سے ایک لاز ہوں گوسے پاک انشارت فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی جلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت ابھی عبدالقادر نوح کی کشتی میں موجود تھا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا ہاں گوسے پاک انشارت فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا گوسے پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے ستر مرتبہ وعدہ کیا ہے عبدالقادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دیں تو اس سے میرا کیا فائدہ میرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد کیوں اس کو موت عطا کروں گا یا رب میں کیا کہوں اس جاہل انسان کو اس بے اکوف انسان کو میں کیا کہوں آپ سوچ رہوں گے میں اس کو جاہل اور بے اکوف کیوں بول رہا ہوں تو پہلے آپ یہ کہانی شریف سن لیجئے گوسے پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا فرماتے ہیں ہر سال نیا سال آنے سے پہلے نیو ایئر آنے سے پہلے یہ جنوری والا نہیں مہارم والا اچھا جنوری والا نہیں مہارم والا آنے سے پہلے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے گوسبا کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اور سال بر میں کیا ہوگا وہ مجھے ریپورٹ دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مہینہ مورم سفر ربیال اکبر ربیال آخر جماع دل اولا جماع دل آخر رجب شابان رمضان شوال زلحج زلقد زلحج یہ بارہ مہینے پہلے آتے ہیں پھر شروعات ہوتے ہیں یہ تو لیٹس نیوز ہے مجھے سائی ریپورٹ دیتے ہیں ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا پھر وہ آتا ہے دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اب یہ تو کسی کتاب میں لکھا اجازت لیتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے اسی لیے سارا اللہ نے گوزپاک کے ہاتھ میں دیا ہے حضرت شیخ علی ابنہ حیطی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا اچھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اب بڑا خوش خوش تھا تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے کون تھا یہ سمجھ گیا گوزپاک مسکر آکے کہتے ہیں وہ عید کا چان تھا کیا مرد سنی وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ کون تھا عید کا وہ عید کا عید کا چان تھا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی اب مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے اچھا اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے اللہ نے آپ کی اجازت پر موقف رکھا ہے کہ جو میرا عبدالقادیر کہے تُو نے وہی کرنا ہے جنتہ کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اس پرکار کی بچکانہ باتیں کسی کے گلے نے اترتے لوگ مجھا گھڑاتے ہیں یا بے عقفی کی حد ہوتی لیکن ان بے عقفی نے تمام حدیں پار کر دی ہے یہ شیخ بلکار جیرانی سے مانگتے ہیں ان کے مزار پر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ بلکار جیرانی سے مانگنا جائز ہے ولیوں سے مانگنا جائز ہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ لوگ عالم ہیں ارے بھائی کون سے عالم ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کے اس عالم کی ابھی حقیقت بدا دیتا ہوں تو اب یہ کہانی شریف سن لیجئے یہ کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی تہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب مل کر گوش کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے پت جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پاری ختم ہو جائے گا میرے گوش کی شان تبھی ختم نہیں ہو سکتی اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہو بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں جی ہاں یہ جو آیت ہے نا اصل میں قرآن شریف کی آیت ہے اور اللہ نے خاص اپنے تاریخ میں بیان کی ہے لیکن یہ بے اکوف اسے اپنے پیر کی تاریخ میں بیان کرتا ہے مطلب بھائی تم اسے عالم کہتے ہو یہی آپ کا عالم ہے اور سامنے بیٹھے لوگ اسے سن کر واہ واہ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ امیمال پادری میرا مطلب قادری صحیح کہہ رہا ہے دیرے دیرے یہ لوگ شیخ اللہ علیہ جیلانی کو نعوذ بللہ خدا کے درجے تک لے جا رہے ہیں حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے پھر آپ کومنٹس میں کہتے ہو آپ قادری لوگ کومنٹس میں کہتے ہو کہ میں ان کی توہین کرتا ہوں ان کی برائیاں کرتا ہوں ارے بھائی کیا کہوں میں اور اور کیا بولوں میں جو لوگ قرآن شریف کی آیت اپنے پیروں کے لئے استعمال کرے ہیں میں ان کو کیا بولوں کیا میں ان کو عالم سمجھوں پھر جب ان لوگوں سے ہم دلیلیں مانگتے ہیں تو وہ اس کا کچھ ایسا جواب دیتے ہیں مسئلہ یہ بن گیا ہے پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا اگر نا ٹھیک ہے اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا نا اللہ کے ولی کے موں سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے میری اب طبیعت نہیں مانتی میں بھیک ہونے لگا ہوں میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں اچھا ہم تو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لئے تو بزرگوں کو ایک اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے مولانا عمجد علی آزمی صاحب علیہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے کہ جن میں نے تقریر کی تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا میں نے کہا یاللہ اب یہ تو کسی کتاب میں اندھی لکھا یہ تیرے بندے کیا سمجھتے کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے یوں میں بات بیان کر رہا ممبر پر بیٹھ کر وہ غلط ہو سکتی ہے فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار گیا یہ کیا بات ہوئی عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے مسلحے میں بیٹھا ہوا ہے اسے تو کم از کم دیانے دار جان لیں تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جائے تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ